پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام ہے مدرسیر دیکھ کر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انڈیا چینہ ریشیا کتنا بڑا ایک گروپ بان چکا ہے کہ دنیا ان سے خوف کھانے لگے کیا ہوئے بھارت اور چین نے مل کر اپنے یار روس کو بلیک لیسٹ ہونے سے بچا ہے دوست وہ جو مشکل وقت میں کام ہو دوستو بھارت اور چین نے ساتھ میں مل کر امریکہ اور ویسٹن دیس ساتھ ہی یکرین کی کوششوں پر پانی فیر دیا کیونکہ ان دونوں دیسوں نے بلوک کر دیا روس کو ایفیٹی ایف کی بلیک لیسٹ میں جانے سے اس خبر کے بارے میں آگے بات کریں گے اس کے علاوہ ایک اور بہت ایمپورٹن خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کی روس سے ہے جس نے بھارت کو اپنے بہت خطرناک بومبر کا آفر دیا ہے ان دونوں خبروں کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اسی لیے ویڈیو کو انتق جرور دیکھیں گا ساتھی اگر آپ کو دیفینس اور ورلڈ افیر سے جڑی ویڈیوز پسند ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر بیل آئیکن کو جرور دبالے جسے ہماری ڈیلی ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دراصل برک سمیٹ سے پہلے روس کی طرف سے پوری کوشش کی گئی بھارت اور چین کو ساتھ میں لانے کی اور روسی ویدیس منتری سرگیو لیورو کی طرف سے کہا بھی گیا تھا کہ روس، انڈیا اور چین کا یہ سنگٹھان ابھی بھی ایکٹیو ہے ساتھی انہوں نے جور دیا تھا کہ اگر ہم تینوں دیس ساتھ میں مل کر کام کرے تو ویشٹن دیس کی کسی بھی ساجس کو ناکام کر سکتے ہیں اور روس کی یہ کوشش رنگ بھی لائی جب بھارت اور چین کے راشتے ادیقشوں کی ملاقات روس میں ہوئی اور اس ملاقات کے ترنت بعد ہی بھارت اور چین نے ساتھ میں مل کر روس کو ایک بڑے پرتیبند اور سنگٹ سے بچا لیا سب سے پہلے آپ ریفرینس کے لیے اس سکرین پر نو بھارت ٹائمز کا آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں سامل نہیں ہوگا روس بھارت چائنا نے فیل کیا جلینسکی کا پلان دراصل روس کو ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں سامل کروانے کا یوکرین کا پلان ایک با فیر فیل ہو گیا یوکرین نے اپنے پششیمی دوستوں کی مدد سے روس کو منی لانڈرنگ سمبندھی نیتیوں کو لے کر انتراشتی پرتیبند سچی میں سامل کرنے کی کوشش کی تھی اس کوشش کو بھارت چین سعودی عرب اور افریقہ سہید کئی دیسوں نے ناکام کر دیا ان دیسوں نے روس کا ساتھ دیا اور یوکرین کے پرتیبند لگانے کی مانگ کو خارج کر دیا پیریس میں انتراشتی ویتی اپراد نگرانی سنسطہ ایف ایٹی اف میں اس سبتہ ہوئی چرچاؤں کی جانکاری رکھنے والے لوگوں نے بتایا کہ براجیل بھی اس سموں میں سامل تھا جس نے پرستاؤں کو خارج کر دیا اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کو باہر کرنے کے یوکرین کی پرستاؤں کو اور سبوت جھٹانے کے لیے ٹال دیا گیا ایف ایٹی ایف کی صدستے دیسوں میں بریٹین، فرانس، جرمنی، سیوکتراج امریکہ سمیت دنیا کے کئی انعے پرموک ارثیوستائے بھی سامل ہے اور کل ملا کر دیکھے تو ویسٹن دیسوں کی کوششوں پر بریٹس دیسوں نے پانی فیڑ دیا کیونکہ اگر ہم بریٹس دیسوں میں دیکھیں تو بھارت، چائنا، برازیل، افریقہ سامل ہے جبکہ ساؤدی بھی اس میں جلدی سامل ہو جائے گا اور انہی دیسوں نے ویسٹن دیسوں کے اس پرستاؤں کو ریجیٹ کیا ہے ساؤدی ابھی اوفیشلی اس میں سامل نہیں ہوا ہے لیکن پارٹیسپیٹ اس بار کی مٹنگ میں اس نے بھی کیا تھا آپ کو بتا دے کہ یکرین کی سرکار نے روس کو بلیکلسٹ کرنے کے پیچھے کئی ترک ایفیٹی اف میں دیئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ روس انتراشتے ویتے پرڑالی کے لیے خطرہ ہے اتنا ہی نہیں روس کے ایفیٹی اف میں بلیکلسٹ ہوئے دیش جس میں ایران اور نورتھ کوریا سامل ہے اس کے ساتھ گہرے سمبند ہے ساثی روس تین سالوں سے اس کی جمین پر کبجہ کر کے بیٹھا ہے یہ سبھی ترک یکرین نے دیا جس کا سمرتن پشیمی دیسوں نے کیا لیکن یکرین کی مانگوں کو اور پرستاؤ کو بھارت چین جیسے دیسوں نے گرا دیا اس خبر کے اوپر اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا بڑھتے ہماری اگلی خبر کی طرف جو کی اگین روس سے ہی نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل روس نے تقریباً 20 سال پہلے اپنے تی یو ٹونٹی ٹو ایم تھری بومبر کا بھارت کو آفر دیا تھا لیکن اس سمیں اس کی لاغت اور اسے موڈرنائز بنانے کے لیے لگنے والے خرش کی وجہ سے یہ ڈیل نہیں ہو پائی تھی اب روس نے اپنے سب سے اتیادونے ٹی یو ون سکھ جیرو ایم بومبر بیمان کا بھارت کو آفر دیا ہے ٹی یو ون سکھ جیرو ایم جسے وائٹ سوان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے روس کا ایک بہتی سکتی شالی رڑنیتک بومبر شک بیمان ہے اسے آدنیک تقنیک اور ایڈوانس نیوگیشن سسٹم سے لیس کیا گیا ہے اور اس کی مارک چمتہ اپنے پرانے موڈل سے ساٹھ پرسنٹ تک ادھیک ہے ہر ٹی یو ون سکھ جیرو ایم ویمان قریب ایک سو ترین سٹھ ملین ڈالر کی قیمت کا ہے اور یہ بارہ لمبی دوری کی کروز مسائلے یا پھر نیوکلئر مسائلے لے جانے میں سکشم ہے جو اسے ایک بہو آیامی طاقت بناتی ہے وہیں اگر بھارت اس ویمان کو اپنے بیڑے میں سامل کرتا ہے تو یہ انڈو پیسپک شیطر میں ایک بڑی رڑنیتیگ بڑھت دے سکتا ہے اسے بھارت کو نہ صرف ایک طاقتور ڈیپ شٹرائک چھمتا ملے گی بلکہ اس کا لمبا رینج اسے ایک بڑی سینج طاقت کے روپ میں بھی استحاپیت کرے گا ایسا کہنا ہے رشیان میڈیا کا اب تک بھارتی وائیو سینہ اور نو سینہ نے مکھے روپ سے ملٹی رول فائٹر جیٹس پر زیادہ دھیان دیا ہے اور اس کے پاس کوئی سمرپیت رڑنیتک بم ورسک بیمان نہیں ہے حالانکہ بھارت روس سے اس بم ورسک بیمان کو خریدے گا اس کی سمبھاونا تو نہ کے برابر ہے کیونکہ ان بیمان کو مینٹین کرنا کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت زیادہ تر فوکس ملٹی رول فائٹر جیٹ پر کرتا ہے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر بھارت کے پاس بم ورسک بیمان ہوں گے تو بھارت کی طاقت بڑھے گی ساتھی یہ ایک سائیکلوجیکل پریشر بھی دوسمن پر بنائے گا کیونکہ اس کی رینج بارہ ہجار کلومیٹر ہے وہی بھی بینا ریفیورنگ کے اور بارہ مسائل یا نیوکلئر ہتیا لے جانے کی چھمتہ اسے بہت خاص بناتا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ بھارت اس میں انٹریسٹ دکھائے گا اس کی سمبھاونا کم ہے لیکن روس کی طرف سے جو آفر دیا گیا یہ بھارت اور روس کی دوستی کو جرور درشاتا ہے کہ روس کی اس طرح سے اپنے اتیادونک سے اتیادونک اتیار بھی بھارت کو دینے سے ہچکی چاہتا نہیں ہے پھر چاہے برمو جیسی دنیا کی سب سے تیز سپرسونک مسائل ہو یا پھر S-400 جیسا دنیا کا سب سے بہترین ڈیفینس سسٹم اتنا ہی نہیں روس نے اپنے SU-57 تک کا آفر بھارت کو دیا تھا اور اب اپنے اتیادونک بومبر کا بھی آفر بھارت کو دے رہا ہے جو کی بھارت اور روس کی دوستی کو درشاتا ہے بھارت اور روس کی اسی دوستی دوسری بات یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک بومبر ہمیشہ یاد رکھنا ایک بومبر ایک دیش کے لیے کافی رہتا ہے چھوٹے موٹے مطلب دیش چھوٹے موٹے دیش ان کے لیے کافی رہتا ہے اور یہ ایک بومبر جس طرح کا یہ دے رہا ہے اب چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی بھی کنٹری کوئی بھی نہیں دینے والا یہ کسی کو بھی نہیں دیتے یہ کیونکہ یہ تکنولوجی اس طرح کی لیے لیٹش قسم کی ہوتی ہے اور اوپر سے پھر دوستی نے بھائی ہے کہ نہیں اگر ریشیا دوستی نے بھائی سکتا ہے تو پھر انڈیا نے بھی دوستی بھائی ہے چھوٹے بھائی ہے چھوٹے بھائی ہے برکس کے دیش آ کر بچا کے چلے گئے برکس پاور بنی ہے وہ ایسے نہیں بنی وہاں یہ انڈیا اور چینہ اقدم کیسے یار بنتے جا رہے ہیں یار دیکھو بھائی یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اس ایشیا ریجن کے اندر جو یہ دونوں دوست بن گئے ہیں یہ اگر دوست بن گئے ایشیا سے زیادہ پاورفل کوئی ہوگئی ہے دیکھو دیکھو اس چیز کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا پراپر اس وجہ سے کیونکہ چینہ پہ بھی ایک دم سے کوئی بہت سا نہیں کرتا ہاں وہ لیکن صرف یار اگر مچوں میں ایسے ساتھ دیتا تھا لیکن اگر پکی یاری ہو گئی جس طرح ریشیا کے ساتھ ہے اینڈیا کی اگر چینہ کے ساتھ ہو گئی میں کہتا ہوں کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھ لے نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا یہ اپنے آپ میں سوپر پاور ہیں انڈیا اور چینہ اور ساتھ میں ریشیا اور یہ تینوں کی جو پاوروں کی جو پاوری میں کہتا ہوں یہ تین ایک جگہ پوری دنیا ایک جگہ ایک جگہ یہ بہت ہے آپ کو اپنے رہے بتانا ہوں بہت زیادہ کارکمت رہے ہیں